واقعہ ہے حضرت خباب رضی اللہ عنہ بن اردھ کا ایمان لانا خباب رضی اللہ عنہ بن اردھ کے اسلام قبول کرنے کے زمانے میں اسلام کا اظہار مکہ میں ایسا شدید جرم تھا جس کی سزا میں مال و دولت عزت و ناموس ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا لیکن حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق پروانہ کی اور ببانگ دحل اپنے اسلام کا اظہار کیا یہ گلام تھے ان کا کوئی آدمی مددگار نہ تھا اس لیے کفار نے ان کو مشک و ستم بنا لیا اور ان کو بڑی دردناک سزائیں دیتے تھے ننگی پیٹ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ کر ایک آدمی اوپر سے مسلطن اور وہ اس وقت تک انگاروں پر کباب ہوتے رہتے جب تک خود زخموں کی رتوبت آگ کو نہ بجھاتی لیکن اس سختی کے باوجود زبان کلمہ حق سے نہ فردی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کس مبرسی کی حالت میں تعلیف قلب فرماتے تھے لیکن ان کا آقا اتنا سنگدل تھا کہ وہ ان کے لئے اتنا سہارہ بھی نہ برداش کر سکا اور اس کی سزا میں لوہا آگ میں تپا کر اس سے ان کا سر دھاگا انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے لئے بارگاہی الہی میں دعا فرمائیے کہ وہ مجھ کو اس عذاب سے نجات دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ خباب رضی اللہ عنہ کی بدد کر بارگاہی الہی میں دعا قبول ہوئی تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو اپنے سنگدل آقا سے نجات ملی آپ رضی اللہ عنہ نے مددوں کی بعد حضرت کو رضی اللہ عنہ کو عیت پول کر دکھائی تپائے ہوئے سوڑے کی طرح سنگدل قریش کے ظلم و سلم کا سریسکہ آپ رضی اللہ عنہ کی دعا فرمائی موسیقی